اسلام علیکم و احمد اللہ و برکاتہ جماعت دوم دوسری جماعت جی بچو سبق نمبر دو ختم ہو چکا ہے ہمارا صفحہ نمبر پندرہ پر سبق نمبر تین اللہ اس کو اورلی پڑھنا ہے زبانی پڑھنا ہے ہم کو اور اس کو اچھے سے ریڈنگ پڑھنا پڑھنا آنا دیکھ کر دو حرفی الفاظ دو حرفی الفاظ تین حرفی الفاظ اس میں استعمال کی زیادہ نہیں ہے بچو تین حرف سے مل کر دو حرف سے مل کر ایک لفظ بنا ہے تو وہ لفظ کو پڑھنا آنا وہ کوشش کرنی ہے ہم کو ٹھیک ہے بہت 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 آسان ہے ہم کو کوشش کرنی ہے بچو حروف کی شکلوں کو دیکھ کر پورا اس کو ملا کر پڑھنا ہے جیسے سواد باہا صبحہ تین حرفی الفاظ ہے یہ بہت آسان ہے پڑھنے میں صبحہ ہاں وہ ہو صبحہ ہو کافے کے صبحہ ہو کے شین علیف میو شام صبحہ ہو کے شام ہاں وہ ہو اب ہم ایک ساتھ پڑھیں گے میں ایک طریقہ بتائی کون سے بھی لفظ کو پڑھنے کا تو ہم یہاں سے ایک ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے صبحہ ہو کے شام ہو لب پہ خدا کا نام ہو صبحہ ہو کے شام ہو لب پہ خدا کا نام ہو راضی خدا کو کرنا ہی فقط تمہارا کام ہو کرو نہ کوئی ایسا کام جس سے تم بدنام ہو کرو نہ کوئی ایسا کام جس سے تم بدنام ہو وہ سبھی کو دیتا ہے رزق وہ سبھی کو دیتا ہے چاہے خاص ہو عام ہو خاص ہو یا عام ہو سب کو دیتا ہے شاد یہ مانگو رب سے دعا جگ میں تمہارا نام ہو ٹھیک ہے بچوں یہ زبانی پڑھنا ہے آپ کو ریڈنگ کرنا سیکھنا ہے دو حرفی الفاظ ہے زیادہ دو حرفی تین حرفی الفاظ ہے مل کر یہ پورا بنا ہے ٹھیک ہے بچوں کوشش کرو اس کو پڑھنے کی اب ہم آگے بچوں دیکھتے ہیں کیا سبخ ہے آپ کا یہ آپ کا ہمبک رہے گا بچوں صفحہ نمبر سولہ صفحہ نمبر سولہ پر آپ کو خوش خطی کا ایک پیج دے دیا گیا ہے خوش خطی میں خوش خطی میں پیج رائٹنگ رائٹنگ کو صدھانے کے لیے صفحہ دے دیا گیا ہے کتاب میں ہی آپ اس کو بالکل اسی انداز میں لکھئے جیسا کتاب لکھنے والوں نے لکھا ہے پہلے اس پر ٹریس کیجئے مشک کیجئے کون سے بھی لفظ پر پہلے مشک کیجئے دو تین بار پینسل سے ہلکے ہاتھ سے پھر اس کو نیچے لکھنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے بچوں اس کا ریڈنگ کرتے ہیں وَوْ خَافتِ وَخْتِ پیرے پر وَخْت پر نون میم الیفزہ نماز وَخْت پر نماز الیف دال الیف ادا کافرے وَو کرو وَخْت پر نماز ادا کرو نون میم الیفزہ نماز دالیے نون دین نماز دین کاف الیف کا دین کا سین تا وَو نون ستون ہا بڑی ہے نماز دین کا ستون ہے ریڈنگ بھی پرفیکٹ ہونا بچوں رائٹنگ بھی پرفیکٹ ہونا اس پیچ کا مقصد ہی یہ ہے بچوں آپ اپنی رائٹنگ بھی درست کیجئے اور ریڈنگ بھی کرنے کی کوشش کیجئے کوئی بھی چیز جب دے دی جاتی ہے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس صفحے کا مقصد ہی رائٹنگ اور ریڈنگ دونوں بھی ہونی ہے کیونکہ بڑے چھوٹے چھوٹے خرف سے ملا کر ایک لفظ بنا دیا گیا ہے پھر اس کو ایک جملہ بنا دیا گیا ہے پورا ملا کر تو اس جملے کو پڑھنے کی کوشش کیجئے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم بک رہے گا بچوں اب ہم آگے پڑھتے ہیں آگے ہمارا سبق ہے بچوں آج کا ہمارا صفحہ نمبر سترہ پر آپ کو صفح نمبر چار دے دیا گیا ہے صفح نمبر تین تو آپ کا اورل تھا بچوں یعنی زبانی آپ کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے پڑھنے کی مشک کرنا ہے کوشش کی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے لفظ دے دیا گیا ہے تاکہ اس کو کوشش کر کے ہم پڑھنا سیکھیں تو امید ہے امید ہے آپ لوگ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو صفحہ نمبر سولہ پر ہوم بک رہے گا آپ کو لکھنا ہے اب یہ آپ کا نیا سبق پڑھ رہے ہیں آپ گھوڑ سے سنیے سبق نمبر چار شاداں کا گاؤں کس کا گاؤں شاداں کا گاؤں داں یہ نونِ غنہ ہیں بچوں اس کی آواز ناک میں گھومتی لیکن نون کی طرح آواز نہیں جیسے مکان نا پہ ختم ہو رہا ہے آپ پہ آن شاداں ایسی آواز آئی ہے ٹھیک ہے ناک میں گھومے گی اس کی آواز شاداں کا گاؤں شاداں ایک بچی ہے بچوں ایک لڑکی ہے اس کے گاؤں کے بارے میں یہ سبق میں بات ہو رہی ہے یہ سبق پڑھنے سے پہلے اس سبق کے مشکل الفاظ یہاں پر دے دیئے گئے ہیں تو ہم اس کو ایک بار دو بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ الفاظ جب یہ سبق میں استعمال ہوں ہم کو پڑھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے بچوں چلیے میرے ساتھ پڑھئے میم کاف علیف نون مکان چیم دو چشمی ہیں پیرے چھپر چھپر پر علیف یہ نونٹے اینٹ سین میم نونٹے سمنٹ کاف ہے پی پی ری یل یی لام خپریل سواد ہات سہت دیکھیں بچوں شادہ کی دادی کا گھر گاؤں میں ہیں شادہ ایک لڑکی ہے ان کی دادی ماں کا گھر ایک گاؤں میں ہے ٹھیک ہے گاؤں کا نام گوہاس گاؤں کا نام کیا ہے گوہاس جو ریاست ریاست بیہار میں واقع ہے بیہار میں گوہاس نام کا گاؤں واقع ہے گرمی کی چھٹی میں وہ اپنی بہن وہ میں شادہ وہ اپنی بہن تیبہ اور نجم سہر کے ساتھ گاؤں گئی تھی وہاں وہاں سے آکر شادہ نے بتایا کہ گاؤں میں زیادہ تر گھر مٹی کے بنے ہوتے ہیں کچھ مکان پکے ہوتے ہیں جس گھر کی دیوارے اور چھت مٹی ہی ہوتی ہیں اسے کچھا گھر کہتے ہیں زیادہ ایسا جھکاوا اوپر ایسا اونچا رہتا اور اس کے بازوک اوپر سے پانی دالے تو فورا نیچے چل رہتا ایسا ڈالدار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بارش کا پانی بہ جاتا ہے ایسا اوپر رہا تو نکل جاتا نا پانی ٹھیک تا کیا اوپر نہیں وہ اندر کی طرف نہیں گرتا پانی اندر نہیں گرتا ٹھیک ہے بچوں جیسے کہ یہاں پر چھت دے دی گئی ہے اس کو دیکھ کے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ خان سپوس کی چھت رہتی اور اس کا جو انداز ہے یہاں پر اونچا اور یہاں پر ایسے تو پانی اگر یہاں پر گرے گیا تو فورا ڈھل کے نیچے گر جائے گا یہاں پر اندر جائے گا کیا نہیں جائے گا ٹھیک ہے صفحہ پلٹھائیے شادہ کے دادہ مفتی ہیں مفتی میس کوئی بھی مسئلہ جب پیش در پیش آ جائے تو ہم کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو فورا مولانا مفتی کے پاس جائیں گے اور اس مسئلے کا حل ان سے پوچھیں گے جب وہ اس مسئلے پر کوئی بھی رائے دیں گے تو وہ ہو جائے گا پتوہ اور اس کو بتانے والوں کو مفتی بول دیں دینی مسئلے کے معلومات کے لئے اطراف کے لوگ ان کے ان کے پاس آتے ہیں کن کے پاس شادہ کے دادا مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں ان کا گھر پکا ہے کن کا گھر شادہ کے دادا کا گھر پکا ہے پکی اینٹ اور سیمٹ سے بنے ہوئے گھر پکے گھر کہلاتے ہیں شادہ کے دادا کے گھر کے سامنے ایک میدان ہے دیکھ رہے بچوں میدان وہاں ایک بڑے چبوترے پر آم کا پرانا آم کا پرانا پیڑ ہے یہ پیڑ سایادار ہے دیکھیں بچوں یہاں پر ایک میدان ہے بڑا سا چبوترے پر کیا ہے وہاں ایک بڑے چبوترے پر آم کا پیڑ ہے جو بہت بڑا ہے سایادار بلے تو بہت گھنا ہے بیٹھے تو اس کی چھاؤں آتی ویسا یہ آم کا پیڑ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں چبوترے کے ایک طرف روڈ ہے اور گاؤں کا سکول ہے ایک طرف روڈ ہے اور شفا انجم پڑتی ہے اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام محمد فیروز ہے وہ محنت سے پڑھاتے ہیں شام کو گاؤں کے چھوٹے بڑے بوڑھے میدان میں آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے کام دھندے اور کھیتی باڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں سات سات بیڑی پیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں شادہ نے ان سے کہا بیڑی پینا سہت کے لیے اچھا نہیں ہے اور شام میں کھیل کر گاؤں کے لڑکے حامید حماد اظہار صدام رضاول اور خدیر اپنے دوستوں کے ساتھ درخ کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور موبائل میں اپنا وقت اضائے کرتے ہیں ان بچوں کا سردار حماد ہے شادہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنا خیمتی وقت موبائل میں ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ تمام اپنی پڑھائی پر توجہ دو روزانہ آزان ہوتے ہی مسجد کے امام حافظ غلام جلانی تمام بچوں کو لے کر مسجد کی طرف روزہ روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سب اللہ کی عبادت کریں ٹھیک ہے بچوں اس سبق میں ہم کو یہ پتا چلا کہ شادان ایک لڑکی ہے ان کے دادی کا گاؤں گوہاز جو کہ بیہار میں واقع ہے وہاں پر غریب لوگوں کے گھر کچھے ہیں جو گھاس پوس سے ان کے چھت بنے ہوئے ہیں گاؤں 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 کے طریقے سے پوری باتیں معلومات ہو گئی ہیں ٹھیک ہے بچوں سبق سمجھ میں آیا ہوں گا امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہو اللہ حفیظ